اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اسرائیل فلسطین کو لے کر کے جو یوت چل رہا ہے اس پر تمام دیشوں کی تمام طریقے سے پرتکریہ بھی آ رہی ہے اور ہر ایک خبر پر میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے جڑ رہا ہوں پر جو خبریں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اسے چونی خور یا تو غلط بتا رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہے پر ان چونی خوروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا اپ ڈیٹ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر کیونکہ سارے جو چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پر موجود ہیں تمام ویب سائیڈ ہیں تمام نیوز چینل ہیں جس پر بارگی سے ہم لوگوں کی نظر بنی ہوئی ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور اس پلسطین کے ید میں اسرائیلی سینی کس طرح سے لگتار ترکی کے پترکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں جس سے اس سے پہلے اپ ڈیٹ میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اور کل بھی اس سے پہلے ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ جو سینیہ سنگٹھن ہے ترکی کا اس کے اوپر ڈرون سے حملہ کرایا گیا ہے جس کا ویڈیو بھی ہم لوگوں کے سامنے آیا اور جو بھگدر تھی وہ بھگدر کا محول بھی لگتار دکھائی دیا اس کے بعد سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر کار ترکی کے اوپر یہ حملہ کیوں کرایا گیا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں تمام چیزوں کی چانبین جو ہے ترکی پرشاسن دوارہ لگتار جاری تھی اور اب ترکی کے منطری کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ ہر کسی کو حیران کر گیا ہے آخر کار ترکی کے منطری نے اس پر کیا کچھ کہا ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں ترکی کے بہت ہی اہم سینک اہوائی اڈے پر رات کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے حملہ ہوتا ہے کل اور اس کے بعد ہڑکم مات جاتا ہے ترکی پرشاسن کی طرف سے تمام طرح سے پرتکریائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں بدوار دیر رات ترکی کے بہت ہی اہم سینک ہوای اڈے پر دو ڈرون ویمانوں سے حملہ کیا گیا تھا ترکی کے لیے یہ حملہ بڑی چیتاونی مانا جا رہا ہے فلسطین اور ازرائیل کے حالیہ مسئلے میں ترکی اہم کردار نبھا رہا ہے ترکی کی سکریتہ سے ہماسوہ فلسطین سنگٹن جنگ کے میدان میں ڈٹ کر جمع ہوئے ہیں ایک طرح سے دھمکانے کی طرز پر حملہ کر کے ترکی کو فلسطین معاملے میں زیادہ دخل نہ دینے کا سندیش دیا گیا مانا جا رہا ہے ترکی کے منطری نے کہا ہے کہ حملے کے پیچھے امریکہ اور یو اے ای کا ہاتھ ہے کیونکہ نیوز کے مطابق دیار بکیر میں ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے دیار بکیر مین جیٹ سے دھواں اٹھتا ہے چھیتر کے لوگوں کا سنگھرش درج رہتا ہے جس میں آروپ ہے کہ آروپ کے مطابق کئی ایمبولنس کو آٹھویں مین جیٹ بیس بھیجا گیا جہاں دھماکہ ہوا حالانکہ یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ویسپورٹ کا قارن حملے کے قارن کس کا ہاتھ ہے اور کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اس سے پہلے آنترک منطری جو کہ سلیمان سوہیلو نے اس مدد پر نملکت بیان دیا دو موڈل ویمانوں کے ساتھ دیار بکیر میں ایک سینے سویدہ پر حملہ کرنے کا پریاز کیا گیا تھا موڈل ویمانوں کو نشکریہ کر دیا گیا تھا کوئی ہطاحت نہیں ہوا تھا تو یہ جو ترکی کی طرف سے اب بیان آیا ہے اس سے یہ سافت ہو چکا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے مدد پر لگتار ترکی جو ہے اپنی دخل اندازی دکھا رہا ہے پر ان چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے گا تو چونی خور پترکار بھی آ کر یہ بتائیں گے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور ترکی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا پر لگتار جو ہے بیٹھک جاری ہے اور جو آج کی تصویر سامنے آئی ہے وہ بھی بہت کچھ بیا کر رہی ہے کل جس طریقے سے سینے سنگٹھن پر حملہ ہوا وہ بھی بہت کچھ بیا کر رہا ہے کیونکہ ترکی کے آگے آنے سے جو سب سے بڑا وجود کو خطرہ ہے وہ یو اے ای کو ہے تو یو اے ای کس طریقے سے کیا کچھ کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر کے یہ بھی کسی سے چہرہ چھپا ہوا نہیں ہے جہاں یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ ترکی کو دھمکانے کے لیے یہ رات کو جو حملہ ہوا یہ ترکی کو دھرانے کے لیے تھا پر ترکی کے اپنے انداز میں سخت لحظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی سے دھرنے والے نہیں ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ ایسے ہی خڑے رہیں گے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ